وراثت کے اندر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو ترکہ چھوڑتے ہیں یا تو وہ صرف وراثت ہوتی ہے یا وہ کاروبار بھی ہوتا ہے صرف وراثت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی جائداد تھی کچھ پروپرٹی تھی کچھ جیلری تھی اس طرح کی چیزیں تھی اس کے اندر شریح حکم یہ ہے کہ اس کی تقسیم کر دی جائے اور اگر تقسیم نہیں کی جاتی یعنی کہ بات دفعی ایسا ہوتا ہے کہ فیل فور تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوتا تو تعیین ضرور کر دی جائے اسپیسیفائی کر دیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں ہمارے یہاں یہ بہت ہی بدنما جملہ مشہور ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی قبر کی مٹی گیلی ہے کفن میلہ نہیں ہوا اور تم نے جائے دات کی تقسیم کی باتیں شروع کر دی حالانکہ شریعت کا حکم الٹا ہے کہ قبر کی مٹی خوشک ہونے سے پہلے اور کفن میلہ ہونے سے پہلے ورسہ بیٹھ کر کم سے کم جائے دات کے بارے میں بنیادی باتیں تیہ کر لیں تین دن کا جو حکم ہے سوک منانے کا اس کے بعد بیٹھ جائیں خاندان کے بڑے کہ یہ ہمارے والد نے جائے دات چھوڑی ہے اس میں اتنے اتنے ورسہ ہیں یہ تفصیلیں پچیس پچیس سال آپ یقین کریں کہ براسط تقسیم نہیں ہوتی آج بھی صبح جب میں لاہور میں رات کو پہنچا ہوں تو صبح میرے پاس ایک ایمیل آئی بھی ہے ہر دوسرے دن میرے پاس ایک ایمیل آئی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اببا کا انتقال انیس سو ان اسی میں ہوا اببا کا انتقال انیس سو نوے میں ہوا اور بھائی چلاتے رہے اب آج چل کے بھائیوں سے اختلافات ہو گئے تو اس سب کے پیشے اگر آپ غور کریں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم جانبوچ کے چاہتے ہیں کہ کچھ امبیگیوٹی رہے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے کاروبار میں ان میں سے ایک تو سود ہے سود پر تو ہم بہت بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کوشش کرتے ہیں کہ سود کا لیندین ختم ہو جائے جو کہ بہت اچھی بات ہے ایک کاروباری گروپ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہماری پوری بہت بڑا فارماسیٹیکل گروپ ہے ہماری کمپنی میں سود کا انصر نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ سود تو ایک چیز ہے جس کے لئے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسری چیز ہے معاملات کے اندر غیر شفافیت نون ٹرانسپرنسی جس کے لئے شریعت میں غرر کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا آپ کے ہاں وہ بھی ہے تو انہوں نے زندگی میں سنے ہی پہلی دفعہ تا یہ لفظ کہلنے کے یہ کیا چیز ہوتی تو نون ٹرانسپرنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں شریک ہیں جن کا کاروبار میں حق ہے ان کے بارے میں کوئی تعیین نہ ہو اور یہ ہمارا مزاج ہے یعنی بظاہر تو ایک لطیفہ سی بات لگتی ہے لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ بھئی اس ویکنڈ پر میرے گھر میں کچھ تقریب ہے کھانے پینے کی تم آ جانا وہ آپ کا دوست کہے گا کہ نہیں میں مصروف ہوں مجھے کہیں اور جانا ہے آپ کہتے ہیں نہیں کہیں نہیں جانا تم آنا اب آپ اسرار کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آ سکتا پھر آپ اسرار کرتے ہیں آخر میں وہ کہتا ہے اچھا میں کوشش کروں گا تب آپ کہتے ہیں اب صحیح ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں آئے گا لیکن آپ اس کے موزے لفظ نکلواتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا امیگویس لفظ بولے ہم اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں رکشہ ٹیکسی کو ہائر کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں آگے جانا ہے چلو حالانکہ اگر ہم صاحب صاحب بتائیں کہ بھئی یہاں جانا ہے اتنے پیسے دوں گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب میں اس کے سواری پر بیٹھ کر ایک جگہ پہنچ جاؤں اور اب وہ بھی مجبور ہو جائے میں بھی مجبور ہو جاؤں اب میں بارگیننگ کروں گا حالانکہ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو سارے ہمارے جو معاملات ہیں وراثت کے اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا انصر آکے داخل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ شفافیت نہیں کرتے تو جو ترقہ ہمارا تقسیم ہوتا ہے کیا آپ پریزنٹیشن کیوں اور لگا دیئے اسی پیاری ترقہ کی تقسیم کے اندر آپ نے سب سے پہلے چیزیں تیہ کرنی ہے کہ ورسہ کا حق کتنا ہے حق کی تعیین کریں تقسیم ضروری نہیں ہے شرن کرنے میں کیا جا رہا ہے آپ سے کون کہا رہا ہے کہ اببہ کے گھر سے سب کو فورا نکالیں لیکن کم سے کم تعیین تو کر دیں کہ دو بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں اور اگر فلا فلا لوگ ہیں ان کا کتنا کتنا حق بنتا ہے